بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرائیویٹ پرٹیشن کے بارے میں جس کو خانگی تقسیم کہا جاتا ہے فیملی سیٹلمنٹ کے یہ نتیجے میں یہ پرائیویٹ پرٹیشن عمل میں آتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ایک تو پراپر پوسیجر کا دیکھیں گے ریلیونٹ سیکشن کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آپ سے ریفرنس شیئ کر رہا ہوں دو ہزار تیرہ سی ایل سی وان فور ایڈ کہ اگر پراپر پوسیجر اڈاپٹ نہ کیا جائے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اب یہ فیملی سیٹلمنٹ کاب ہوتی ہے خانگی تقسیم کاب ہوتی ہے فرکزمپل اگر کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے نام پہ کچھ لینڈ ہوتی ہے مختلف ایریاز میں ہو سکتی ہے مختلف ویلیجز میں ہو سکتی ہے تو اس کی وفات کے بعد جو اس کے وارثان ہیں وہ اس کی پراپرٹی میں کو شیرر بن جاتے ہیں مشترک جو ہیں خاتہ شریک بن جاتے ہیں مشترکہ مالکان بن جاتے ہیں تو اب اگر ان کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک الگ پروسیجر ہو سکتا ہے کوئی ایک فریقین یا دو تین فریقین جو ہیں عدالت میں چلے جائیں لیکن اگر ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہوتا اور آپس میں ہی وہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جتنی بھی پراپرٹی ہے متوفی کی اس کو ہم ڈسٹیبیوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ والا پورشن آپ کا ہے یہ پراپرٹی آپ کی ہے یہ والی پراپرٹ تو اگر اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو قانونی شکل کس طرح دی جا سکتی ہے اور اگر نہ دی جائے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو ویڈیو کی ڈیپ میں جانے سے پہلے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوٹ کروں آپ تک بروقت مہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے وہ ویزا ریلیٹیڈ میٹر ہے وہ ٹرانسلیشن سرویسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے کوئی بھی کوٹ کے سیار کرونا ہے تو گیون نمبر 030358907 پر ویڈس ایپ کر سکتا ہے تو مین ٹاپک کی طرح شکلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ فیملی سیٹلمنٹ کا جو پرائیویٹ پارٹیشن ہوتی ہے اس کا کیا طرقہ کار ہے تو ہمیں یہ بتاتی ہے سیکشن 147 ویسٹ پاکستان لینڈ ریوی نیو ایکٹ 1967 کی اس میں کیا بتایا گیا ہے افیرمیشن افرمیشن آف پ پرائیویٹ پارٹیشن پرائیویٹ لی افیکٹڈ کہ اگر کوئی اس طرح کی پرائیویٹ پارٹیشن افیکٹ کرنی مقصود ہو تو اس کی افرمیشن ضروری ہے وہ کیسے ہوگی تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کیس ان ویچ آپ پارٹیشن پارٹیشن ہیز بین میڈ وی داؤٹ دی انٹرونیشن آف آر ریوینیو فیسر کہ اگر کوئی جو ہے پرٹیشن آب آپس میں فریقین نے کر لی ہے بغیر ریوینیو افیسر کو اپروچ کیا ہوئے یعنی کوئی کیس فائل کیے بغیر ہی آپ اس میں سیٹلمنٹ کر لی ہے جس کی میں تفصیلہ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک ڈیڈ تحرید کر لی ہے کہ یہ والا پروپرٹی آپ کی ہے یہ میری ہے تو اس صورت میں کوئی بھی پارٹی اینی پارٹی دے ٹو میں اپلائی تو ار ریوینیو افیسر تو ریوینیو افیسر کو وہ اپلائی کر سکتا ہے کس چیز کے لیے افرمیشن کے لیے اس کی افرمن افرمنگ کے لیے جو ہم نے ڈیڈ بنائی ہے کہ جس میں ہم نے تمام جو ہیں شیئرز سپیس فائل کیے ہیں کہ کس فریق کا کتنا شیئر ہے اس کو وہ افرم کرے گا اب اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے افرمیشن کی کیونکہ اگر آپ سپل سٹام پیپر پر تحریر کر لیتے ہیں ایک ڈیڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ آپ کی پروپٹی میری تو اس کی اصل میں کوئی قانونی حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ سیکشن ون فورٹی سیون اس کا ایک پروپر پروسیجر بتاتا ہے تو اس ڈیڈ کو آپ نے بقاعدہ افرم کروانا ہے ریوینیو افیسر سے آگے ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کوٹ کیس میں کیا ہوا تھا اب یہاں پہ جو اس کی جو سب سیکشن ٹو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اپلیکیشن آئے گی ریوینیو افیسر کو تو وہ دیگر سیکشن جو ہیں لینڈ ریوینیو ایک کی فر اگزمپل ون فورٹی سری ون فورٹی فور ون فورٹی فائیو اور ون فورٹی سکس کے تحت جو ہے پروسیڈ کرے گا اب اس میں مختلف جو آتکار بتائے گئے ہیں کہ اس میں کون کونسی کے ریوینیو اس کے بارے میں ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ کس کے زمینے کتنا ریوینیو ہے اور اس پھر انسٹرومنٹ آف پارٹیشن پر اتحریر کرے گا وہ تمام چیزیں وہ اس میں بتائی گیا ہے وہ ایک ڈیٹیل پروسس ہے تو اصل پروسس یہ ہے کہ افرم آپ نے اس کو لازمی کروانا ہے اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے دو در تیرہ سی ایل سی ون فور ایڈ اس کیس میں کیا ہوا تھا انہیریٹڈ پروپرٹی تھی جو متوفی کی تھی جو ڈیوال باپان ہوئی تھی جو ہیں ان کے کوشیرز میں جو ان کے وار کرتی تھی اب اس کی جو ہیں ان جو ورسان ہیں انہیں پرائیویٹ لی پارٹیشن اس کی کر لی لیکن اس میں اصل میں کیا ڈیفیکٹ تھا وہ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں اب اس میں اس کے بعد جب ڈیسپیوٹ ایروز ہوا ڈیسپیوٹ پیدا ہوا تو کیس فائل ہوا اب اسی طرح چلتے چلتے سیول کورٹ ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ تک جب کیس کیا تو کوٹ نے کیا ابزورشن اس میں دی اب یہاں پہ کوٹ نے دو اس کو ایک تو جو ڈیٹ کو دیکھا یہ جو پارٹیشن ڈی ہے تو کوٹ کہتی ہے اصل میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹیشن ڈیڈ ہے ہی نہیں یعنی خانگی تقسیم یہ ہے ہی نہیں ہے یہ سیمپل ایک ایگریمنٹ ہے یہ سیمپل ایک ایگریمنٹ ہے اب ایک تو یہ سیمپل ایگریمنٹ ہے کیونکہ یہ تمام شیرز جو ہیں اس میں تمام جو کو اونرز ہیں وہ اس میں فریق نہیں ہیں اگر کسی متوفی کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے جو بھی وارثان اگر فیملی سیٹلمنٹ کرنی ہے تو تمام وارثان کا اس میں ذکر کیا جائے اس میں کسی بھی ایک وارث کو بھی نہ چھوڑا جائے بلکہ تمام وارثان کا تمام ہولنگز کا تمام پروپٹی کا ذکر کہہ جائے تو یہاں پہ کوٹ کہتی ہے کہ اس میں کچھ جو کو شیرز ہیں اس کا ذکر ہے وہ اس میں پارٹی ہیں تو یہ سیمپل ایگریمنٹ ہے اور یہ پارشل ارینجمنٹ ہے تو اس وجہ سے یہ ایک پارٹیشن ڈیڈ ہے ہی نہیں ہے اب یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کوٹ کہتی ہے کہ فار دی سیک اگر کوٹ اس کو پرائیویٹ پارٹیشن سمجھ بھی لے یہ ہے تو سیمپل ایگریمنٹ لگن اگر اس کو پرائیویٹ پارٹیشن سمجھ ملے فارگزمپل اس میں تمام کوٹ شیرز ہوتے تمام ہولنگز ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو ہے قانونی حیثیت نہیں ہے ایون دین ایٹ ڈاز ناٹ اٹین فائنیلٹی یہ فائنیلٹی اٹین نہیں کرتی کریٹ ٹائر رائٹ جو ہے رائٹ کو کریٹ نہیں کرتی کیوں بکاز وان سیکشن جو سیکشن وان فورٹی سیون ہے لینڈ ریویٹ ایکٹ کی اس کے تحت آل دی پارٹیشن پرائیویٹ لی افیکٹیڈ آر سبجیکٹ ٹو افرمیشن بائی دی کمپیٹنٹ ریویٹ افیسر اکارڈنگ ٹو دی پریسکرائیب پروسیجر جیسے کہ میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی افرمیشن ضروری ہے سمپل ایگریمنٹ بنا لینا سٹامپ پر تحریر کر لینا تمام آرسان کا ذکر بھی کر دینا تمام ہولڈنگز کا تمام لینڈ کا ذکر کر بھی لینا یہ کافی نہیں بلکہ اس کی افرمیشن اس ڈیڈ کی افرمیشن آہ جو ہے ریویٹ افیسر کے پاس لازمی ہے اس فیضہ سے یہ جو کیس تھا یہ ان کے خلاف آیا تھا یعنی کہ جو اس اس کو کوئی احسیت نہیں دی گئی تھی اس سے ڈیڈ کو موسیقی